موسیقی 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 اور ملک دی تقدیر بدلنی ہے اور اے ملک دیا تقدیران کوئی چھٹکی مارے بدلنی جاننی ہے سو اے ٹھیک ہے کسے ایک طبقے دا موقف ہو سکتا ہے کہ پیسنجر ٹرین ہے یا نہیں ہے پر جے میں تو انہوں ایک گنار لگا کہ انہ چھ مینے آج پرابتیاں کی ہوئی ہیں تو میں نو لگ دا ہے شاید سوٹے سننا لے اس گلتو متفق ہون کہ سرکار دی نیت دے وچ سرکار دی کوشش دے کاوش دے وچ کوئی کمی نہیں رہی جے تو کمی کہاں ہے کہاں کمی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بولٹ ٹرین کی رفتار تھی شروعات میں لیکن اب پیسنجر ٹرین کی ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کمی کہاں پر ہے سب تو پہلا تھا جو پنجاب دے آرثک حالات ہے جے اس دے وچھ لوگ جیڑے پاہمے ہو گورنمنٹ ہے کیونکہ یہ پچھلے ایک سال دے وچھ ہے نوٹ بندی آئی جی ایس ٹی نظام نافذ ہویا اور جڑا چھوٹا کاروباری سی اے دے وچھ ایگری کلچر سیکٹر سی کنسٹرکشن سیکٹر سی ٹیکسٹائل سیکٹر سی جڑے کی ایمپلائیمنٹ دندے ہیں یہ بری طرح اثر انداز ہویا ہے متاثر ہویا ہے انہوں ایک اکانومی دے وچھ جنرل سلو ڈاؤن آئی ہے اور پنجاب دی اکانومی کیونکہ اسی ایگری کلچر نہ سمبندت ہے اور جی ایس ٹی دے وچھ اے ایگری کلچر دے جننے بھی ٹیکس سا نسی لندے سی اپنے رائز تے ویٹ تے او سارے جی ایس ٹی دے وچھ سبسیوم ہو گئے تو انہا حلاتا نو پٹڑی تے لندے لندے کٹو کٹ سال ڈیڑھ سال دا وقفہ جڑا ہے او دی ضرورت جی پہلے کہتے تھی کی جیسے ہی سرکار آئے گی چار مہینے چھے مہینے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی سال سرکار کو چاہیے اسی پنجاب دے لوکا دے کچہری چو سرکرو ہو کے نکلے جی پنجاب دے لوکا نے کانگریس پارٹی تے اعتبار کیتا ہے جی اور پنجاب دے لوکا نے ساڈے تے اپنے پروسے نا سنو نوازی ہے پنجاب دا لوکا نا پروسہ اے ساڈے لی کظیم ذمہ واری ہے اور مقدس سیمانت ہے جی اور اے جڑا لوکا نا فتوہ ہے اے ساڈے لی ایک قسم عبادت دا حیثیت رکھ دا ہے اور جو ساڈی اوقات تے حیثیت ہے اس اوقات تے حیثیت دے ناڑ اسی اس صوبے دی انہوں اسی سیوا کر رہے ہیں اس دل دے وچ جڑا تسی ٹی وی تے دیکھ رہے ہو اے دے چھ جڑا دل تڑک دا ہے سینے دے وچ جی اے پنجاب دا وفادار ہے جی ایک ایک پیسے دے اسی آمین ہے اور جس طرح میں کہا ملکان یا تقدیران دیشتی قسمت بدلنی ہو بے تا اے سوکھی نہیں بدلی جاندی تھوٹے جڑے دیکھنا لے ہیں قبیلدار بندے ہیں کاروباری بندے ہیں بچیاں لوگ ہیں اے جاندے ہیں کہ قبیلداری کنی اوقھی چال دی ہے کارب بننے کنی اوقھے ہیں تا جی کارب بننے اوقھے تھا تسی ساولاؤ دیش بننے کنی اوقھے ہونگے دیشتہ ادھو ہی بجے جان گئے جدو دیشتہ بچہ بچہ یک زبان یک مشتوکے اور اے پنجاب دے سرکار دے نال پنجاب دیا کوشیاں دے نال ساڑینا ہما ہنگ ہوگا ترقی تے خوشحالی آلے رستے جڑے ہیں ایک قربانی تے محنت منگ دے ہیں اور اے ساسی رستے تے گامزن ہیں اور تسی دیکھو کی پچھلے چھے مینی آدھے وچھ پنجاب دے کیڑیاں کیڑیاں چنواتیاں آئی ہیں پنجاب سرکار نے ایک سو وی لکھ میٹرک ٹن دی کنک دی پرکیورمنٹ کی تی کسے انو اڑتالی کنٹے منڈی چھ نہیں بیٹھنا پیا کیپٹن امرندر سنگھ صاحب دی ایک یو ایس پی ہے جنو انہ دا جڑا ایکچول کی کسان جڑا ہے اوہی کسان جڑا پچھلے دس سال منڈیا چھ رولدہ سی جنو انو اڑتالی کنٹے جھ فارق کیتا آہ تھوڑے سامنے ہیں کی آہ ڈیرے دا روڑا سی رام رحیم ہریانے چھ کی ہویا جنو انہوں ساڑھی ٹیکس کلیکشن جڑی ہے مائننگ دے وچ ایک ہزار گنا اضافہ ہویا ہے ایک سائز دے وچ جڑا شراب کہنے ہیں ہزار کروڑ دا اضافہ ہویا ہے جڑی ویٹ کلیکشن سی ہے دو پہلے سکوارٹر دی اوہ دے بائی فیصدہ اضافہ ہویا ہے سو ہر چیز دے وچ اسی کوشش کیتی ہے کی ساڑھے جڑے لوگ ہیں جڑے اوہ نا حرام کرنی دیکھ دے اور نا جڑے کی میرے کوئی دارہ کار چاہے یا سرکار دے دارہ کار چاہے اسی انہوں دیکھن دنے سو ایک میرٹ تے سرکار چلاؤن دی کوشش ہے مسئلے بڑے وڈے ہیں میں اے نہیں پہاڑ تو بھی بڑے مسئلے ہیں اور مسئلے جڑے ہیں اور کیونکہ تسی میں سمجھ دے بدقسمتی ہے ساڑھی قوم بھی کہ اسی یہ سمجھ دے ہیں اور تسی بھی میں تو یہ جواب مانگ رہے ہوں کہ لوگ سمجھ دے ترقی گن دے ہیں کہ سڑک بڑ گی گلی بڑ گی نالی بڑ گی پڑ بڑ گیا میرے اعتبار دے وچھ یہ ترقی نہیں ہے ترقی ادھو ہندی ہے جتو پنجاب دے لوکان دی کمائی دے وچھ کوئی اضافہ ہوئے گا ترقی ہوئے گی جتو تھوڑی آمدن دے وچھ وعدہ ہو گیا اسی پا ہمیں چاندی دیاں سڑکاں بنا دیئے اسی پا ہمیں سونے دی اکندہ کر دیئے پر جتو چاہی لوکان دی آمدن دے اور آمدن کمیں بدے گی جتو ساڑے جڑے بچے بیٹے بیٹی ہیں عزت دی روٹی خوشحال زندگی جتو بسر کرنگے جنہوں انہوں نوکری دے مواقع اسی پیدا کر کے دوانگے اور اے اے جڑا ہے اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے گلی نالی نہ ترقی نہیں ہندی ترقی ادھو ہوئے گی جتو بچے جڑے ہیں وہ کسے روزگار تندہ کاروبار کتا پیشہ روزگار ہی اسی اپنے بچیاں نو لا سکا گے منپریت جی شیرومنی اکالی دل کے ادھاکش سکویر سنگھ بادل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی جنہ دیش کی بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہ دیش تو ہسٹورک تھا لیکن کیپٹن سرکار جو ہے پچھلے چھے مینے میں فیل ہے سب میں نے افسوس اس گلد ہے کی ساڑے تے او الزام لا رہے ہیں جنہ دے اپنے دامن داگ دار ہے دس سال انہ نے حکومت کی تی اور دینیش جی تھوڑے سنن نالیاں شایدے نہ پتا ہوئے کی اج پنجاب دے وچ الیکشن دا جڑا سلسلہ ہے انہوں چل دینوں تقریباً اسی سال ہو گزرے دس سال انگریز دے زمانے انیس سو سیمتی تو لے کے انیس سو سنتالی تک اور ستر سال پھر ازاد ہندوستان دے وچ اور اسی سالان دی ہسٹری دیکھو کی شیرومنی اکالی دل جی دے کی پردان سکبیر سنگھ بادل نے قدی بھی اور جدو مشترکہ پنجاب دا مطلب بھی جدو پاکستان دا پنجاب بھی اپنا حصہ سی اور انہوں سکندر خان حیات خان دی منسٹری سی خیزر ٹیوانے دی منسٹری سی اور اتھے پنجاب جڑا ہے مسلم جو اتھے مسلمانہ دی اکثریت اندی سی انہوں زمانیاں دے وچ بھی قدی نہیں ہویا سی کی اکالی دل دے ایمیلے پندرہ رہ گئے ہون اور ہون جدو پنجابی صوبہ بھن گیا ہے اور پنجابی صوبے دے وچ اور ایک چھوٹا جا پنجابی صوبہ ہے اور اکالی دل نو پندرہ تے آ جانا اور ایس تو وڈی ناموشی جیڑی ہے سکبیر سنگھ بادل واسطے کی ہو سکتی ہے اور میں نو افسوس اس گلدہ اج تو ٹائی ہزار سال قبل عیسیٰ مسیح نے ایک گلد کہی سی کی پتھر تھا او مارے جنہیں آپ گناہ نہ کیتا ہوئے تو او لوگ پتھر مار دے اور پنجاب دے لوکا نے اج تو چھ مینے قبل چورتے چونکی داردہ فیصلہ کر دیتا ہے اور اے جڑے سکبیر سنگھ بادلتا ایس وڈے اوپوزیشن پارٹی چھوی نہیں ہے اوپوزیشن جڑی عام آدمی پارٹی ہے سو میں نو لگ دا ہے اور جڑے مسئلے مسائل ہیں تو دس سال چھ نہیں حال ہو سکے اے چھ مینے سانو فتوہ دےنا لے کون اندے ہے سو میں اکوری پھر پنجاب دے لوکا نو تھوڑے آپ کیمرے دے اکھان دے ذریعے انہوں میں اکوری پھر ایک امانگا کہ اسی رستہ بڑا مشکل ہے رستہ بڑا کٹھن ہے اسی تھوڑیاں دعاوان دے تھوڑیاں ارداثہان دے طلبگار ہیں ساڑھی جڑی کوشش ہے او اے سوڑے امانداری نا اور میں دنیش چی تھوڑے ٹی وی دے ذریعے پنجاب دے لوکا نو بھی دسانگا کہ سانو پا میں ستتر سیٹا ملیاں ادو ود مل گیاں کٹ مل گیاں سرکار ایک ماں باپ ورگی ہندی ہے اور جو میں ماں باپ اپنے اولاد دے سامنے کدے کٹیا گلہ نہیں کر دے سرکار اپنی قوم دے سامنے کدے کٹیا گلہ نہیں کر دی اور جے ایک بھی ایک ماں باپ دا ایک بھی بچہ جے تکلیف چاہتا ماں باپ کے دے چینہ نہیں بیٹھ سکتے اور پچھلے چھے مینے ہوئے ہے اور میں پنجاب دے لوکا نو گوا رکھ کے آج دے دن نو گوا رکھ کے کہنا ہے کہ ایک رات بھی جڑی ہے میں آرام دی رات جڑی ہے بے فکری آلی رات نہیں ستا کہ کمیں نہ کمیں اسی اپنے بچیاں اور مندریت جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بھی رات پچھلے پچھلے چھے مینے میں صحیح سے نہیں سوئے لیکن سکبیر بادل کہہ رہے ہیں کہ جو ویتیا حالت ہے پردیش کی اس کے لیے مندریت بادل ذمہوار ہے کیونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ نیگٹیو اپروچ ہے جب آپ شیروہ منی اکالی دل بی جے پی گڑ جوڑ سرکار میں ویت منتری تھے تب بھی جو ویتیا حالت تھی اس کے لیے آپ کو ذمہوار ٹھہرہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو اپروچ ہے آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ نیگٹیو اپروچ ہے میں بڑی عدب نال تھوڑے ذریعے ارز کروں گا کہ جے منپریت سرکاری گڑی نہیں لیندہ تھا ایک ہی نیگٹیو اپروچ ہے جے منپریت اپنی ریلوے دی ٹکٹ جے دلی سرکاری کمتے جانا ہوئے تھا ٹکٹ دے ایک نیگٹیو اپروچ ہے جے میں پٹرول نہیں لیندہ تھا کہ یہ نیگٹیو اپروچ ہے کہ میں سرکار دا ایک ایک روپیہ جے بچاؤنا ہے تھا ایک ہی نیگٹیو اپروچ ہے یہ پنجاب دے پنجاب دے لوگ ایسے گلدہ فیصلہ کرن کہ دس سال جتو سرکار تو گئے ہیں پہلی مرتبہ ہویا ہے دینیش صاحب کی آر بی آئی نے ستر سالانے بچ پنجاب دی ٹریجری ایک واری بند کراتی اور اے اے منپریت نے کرائی ہے کل نو سخبیر کہو گا کہ جڑا انگریز دا راج آیا سی وہ بھی منپریت دی وجہ نہ آیا سی جے آپ کے اوپر آروپ لگاتے ہیں شیرومینی اکالی دل کے ادھیک سخبیر سنگھ بادل وہ سب نیرادھار ہے صرف نیگٹیو اپروچ جو آپ کو کہا کہ نیگٹیو اپروچ ہے یتی حالت کے لیے آپ ذمہوار ہیں یہ سب غلط ہے یہ محض آروپ ہے پہلی غلطہ سخبیر بادل دی الزامت راشیدہ جواب دینا میں اپنی توہین سمجھ دیں اور اور یہ تُسی دیکھو کی دینیش چی تِن سو پینٹ دن اندیس سال چھ جے اور تِن سو پینٹ دن آن دے وچھ جو اکالی دل دی سرکار جو گزشتہ سال ہے اور میں ایک اینی کی میں کسے اے ریکارڈ دا حصہ ہے جے تِن سو پینٹ دن آج تِن سو دن اے سرکار جیڑی ہے پچھلی سرکار وہ اوورڈرافٹ چھ رہی ہے ہن ایس ویلے دو کواٹر جیڑے ختم ہوئے ہیں دو کواٹر جیڑے ختم ہوئے ہیں کانگرس سرکار دے اور محض وی دن اسی اوورڈرافٹ چھ رہے ہیں جے تو اے اے منپرید دی اے میں نہیں دیکھو میں نہ تھا میں کوئی اپنے آپ نو کہنا ہے کی میں بہت سیان ہے جے میں بہت قابل ہیں جے پر میں اکوری پھیر پنجاب دے لوکا نو کہنا ہے کی اے سینے دے بچ جیڑا دل تڑک دا ہے اے پنجاب دا وفادار ہے میں کسے اپڑے رشتے دار نو کو ٹھیکے نہیں دتے جے میں پنجاب نو کنے ویچیا نہیں اور اور اے 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 سخبیر بادل جیڑے ہے جے یا تھا اے داس دن بھی اے کیڑے سکول تو پڑھ کے آئے ہیں کیڑی یونیورسٹی تو پڑھ کے آئے ہیں کی انہ دی جیدات ہے جیڑی انہ دی آمدن ہے اور انہ دی بسہ ہیں اے انہیا چھیتی کے میں ود گیاں اور اے ڈگرییاں جیڑیاں لے کے آئے سانو بھی دس دن تاکہ پنجاب دے لوگ بھی انہا مانگا امیر ہو جانے لیکن منٹرید جی سرکار میں تو آپ سرکار میں تو آپ ہے لوگ آپ سے امید کر رہے تھے جو آروپ وپکش میں لگاتے جب رہتے ہوئے کانگریس نے لگائے تھے جب آپ ستہ میں آئے تو آپ سرکار کیپٹن سرکار اس کی جانچ کرتی لیکن جانچ تو کوئی ہوئی نہیں صرف باتیں ہوئی اور ابھی پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں جانچ تو سرکار کرے گی نا آپ کی سرکار کیوں نہیں جانچ کرتی اگر آپ آروپ لگاتے ہیں تو جانچ بھی کیجئے دینیش جی دس سنا لیا نو اور تھوڑی معرفت میں دس سنا چاہوں مانگا جی کی پنجاب دا جو فوڈ اکاؤنٹ ہے پنجاب دی ٹرانسپورٹ پالسی ہے جی پنجاب دیاں جننے بھی سرکاری ٹھیکے ہیں جی اور پچھلے اکاؤنٹس ہے اور جیڑے میجر ایکسپینسز سرکار نے کیتے ہیں انہ دا ایس و لے ایک سپیشل آڈٹ جیڑا ہے جی وہ چل رہے ہیں جی اور جانچ تاں جدو آڈٹ دی رپورٹ آ جائے گی جی اور جیڑے اس آڈٹ دے بنیاد تے جیڑی اگلی جانچ چاہے ہو کوئی ایف آئی آ رہا ہے یا کوئی ہو رہا ہے جی کیونکہ ایک قانون دے ایک کسے کانسٹیٹوشن دے تید اے ساریاں گلنہ ہن دی ہے جی اور اے نہیں کی پہلے مینے چی میں کسے تھے الزام لاتے اور الزام لاتے انہوں کسے کسے تھانے حوالات سے بند کرتا پر اسی جی نے بھی اس ملک دا قانون توڑیا ہے جی نے بھی اس گریب ترتی نو لٹیا ہے انہوں اسی انصاف دے قانون دے شکنجے چھے ضرور لے کے آوانگے اس گلتے پنجاب دے لوگ سنتو شٹر ہیں جے منپری جی کسان کرزہ مافی کو لے کر ابھی بھی جو ہے کسانوں کا جو کرزہ ہے وہ ماف نہیں ہوا ہر روز جو ہے ایک کسان پنجاب میں آتمہتیا کرتا ہے پنجاب سرکار ان سب کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو کرز مافی پر کب کرز ماف ہوگا پنجاب کسان کا جس طرح میں کیا کی سرکار ایک ماں باپ دی حیثیت رکھ دی ہے جے اور ایک ماں باپ نو روز اپنے بچیاں دیا ارتھیاں چکنیاں کنہ وڈا بو جائے ایک ماں باپ سمجھ سکتا ہے پنجاب سرکار نے پنجاب دے اسیمبلی دے وچ پنجاب دے کسانہ نا لکوادہ کیتا ہے کی اسی چھوٹے کسانہ دا دو لکھ روپے تک تک دا کرزا جڑا ہے اسی ماف کر دا گے جے اور ایک ایکسپرٹ کمیٹی ٹی حق صاحب دی جڑی کمیٹی بڑھائی سی انہ دی رپورٹ جڑی ہے حتمی رپورٹ فائنل رپورٹ اس سرکار کو لے پہنچ گئے جے تو اسی سارے ہندوستان سے جے نظر دڑھاؤں جے جڑا آج تازہ ترین ہے آج راجستان سرکار نے بھی پنجاہ ہزار تک دے کرزے جڑے ہیں کسانہ دے ماف کیتے ہیں جے مہاراشترا نے پنجاہ ہزار دے کیتے ہیں کرناٹک نے پنجاہ ہزار دے کیتے ہیں یوپی نے ایک لکھ کیتے ہیں اور اے اس اے تسی پہلا تھا اے صوبیاں دے نہ سنو راجستان جڑا ہے ایک بڑا سمپن صوب ہے جے بڑی وڈی انڈسٹریل بیس ہے کرناٹک کو لے انڈسٹریل بیس ہے یوپی کو لے ہیں مہاراشترا کو لے ہیں پر پنجاہ ایک وحد صوب ہے جی دے کو لے کوئی انڈسٹریل بیس نہیں کوئی ساڑی حیثیت اوقات نہیں پر پنجاہ نے پھر بھی دو لکھ دا کرزہ مافی جڑا ہے اے پنجاہ دے کسانہ نال اے لوکانہ وعدہ کیتے ہیں سو پنجاہ دے جڑی چھال ہے اے دگنی ہے اور پنجاہ دے کسانہ نو تھوڑے ٹی وی دے زریعے میں بھی دسنا چاہاں گا جی کی پنجاہ دے جڑے ویتی حالات ہیں اے پنجاہ دے لوکانہ تو کوئی اوجل نہیں ہے جی پر باوجود اس دے گورمنٹ مزید کرزہ لگ گی گورمنٹ کرزہ لے کے اور پنجاہ دے کرزہ جڑا ہے او انہ دا بوجھ کرو گی اور اے جڑی کوشش ہے اس ویڑے ساڑی جاری ہے اور جس طرح جی تو سیکھا کی ڈیٹ جڑی ہے او ڈیٹ دا کوئی نہ کوئی ہووے اسی گورمنٹ آف انڈیا نو مطالبہ کیتا ہے یہ تقریباً ٹی حق کمیٹی دی جڑی ریپورٹ ہے ذریعے کی دس ہزار کروڑ اسی سانو پیسی دی ضرورت ہے یہ سانو بوروئنگ لیمٹ ساڑی دس ہزار کروڑ دی یہ تھوڑی بہت گورمنٹ آف انڈیا سانو علاؤ کر دے اور اے دے متعلق کیپٹن ایوانیندر سنگھ صاحب یونین فائنینس منسٹر نو تن مرتبہ مل چکے ہیں انہ دی جڑی باڈی لینگویج ہے اور جس ترک نال کیپٹن صاحب نے اپنا مقدمہ پنجاب دا پیچھ کیتا تا سانو لگتا ہے کہ اے بڑی جلدی انہ نے سانو اے ریلیکسیشن دے دینی ہے پر میں پنجاب دے لوکانو آپ جو ہے گیند وہ کیندر کی پالے میں ڈال رہے ہیں نہیں 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 پر خدا نکھواستہ جے کیندر جڑی ہے اے کسے وجہ نال سانو اے ایکسٹینشن نہیں دن دی تب پنجاب سرکار کوڑے ایک پلین بھی بھی ہے دس ہزار کروڑ دی رکم جیڑی ہے اوہ کٹھی کرنی ہے اوہ میں کسے خوچو چکے لیا ہواں کہ تو میں کوئی کم کرنا پوے ادھی ایک ڈنگ دی روٹی کا ٹکھانی پوے پر فائنانس ڈپارٹمنٹ دی سی ایم صاحب نے ڈیوٹی لائی ہے جے گورنمنٹ آف انڈیا نہیں کرے گی تب پنجاب سرکار اپنے وسیلیاں تو کوئی اپنے جیڑے فیوچر ریوینیوز ہیں انہوں نے موڈگیج کر کے پر اسی پنجاب نہ دیکھ سانہ نہ جو وعدہ کیتا ہے اوہ سی پورا کرانگے اور ایک جلدی کرانگے سمیں سیما کوئی سمیں سیما تو ہونی چیئے منٹری جیس کی کہ ایک سمیں سیما ہوگی اس سمیں سیما پہ جو ہے پنجاب سرکار یہ وعدہ جو آپ نے وعدہ کیا کیپٹن سرکار نے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا دنیش چی میں ارز کرانگا کی سانو اس گلدہ احساس ہے کی اگلے مینے ڈیڑھ مینے دے وچ کنک دی فصل جیڑی ہے او دی بجائی دا جیڑا ہے ٹائم آ جائے گا اور بجائی دے سمیں کسانہ نو کریڈٹ نما کریڈٹ بینکہ نو دینا پہنے جے اسی پرانا یہ کرزہ نہ ہوتا رہا تا کسان ڈیفولٹ چاہ جانگے سو سانو اس گلدہ احساس ہے کی سانو کنک دی فصل تو پہلا پہلا اس سارا جیڑی پرتکری ہے یہ ختم کرنی پہنی ہے اسی اس نو اپنا گول سمجھ کے اسی لگے ہوئے ہیں جے لیکن جو آتم ہتیاں ہیں خود خوشی ہے کہ سانو کی پنجاب میں لگاتا جا رہی ہے کیسے رکھے گی کوئی لانگ ٹرم پولیسی کوئی لانگ ٹرم پلان پنجاب سرکار اس پر سوچ رہی ہے سب لانگ ٹرم ہے یہ تو بلکل شورٹ ٹرم جیسے میں اس گل نو تسلیم کر دیں کہ اللہ کرز مافی نال کسان دی حالات جیڑی ہے بہتر نہیں ہونے ایک کئی محاز تے اس کسان نو خوشحال کرنے واسطے سرکار نو اپنے رد عمل جیڑا ہے کوئی نہ کوئی اختیار کرنا پہنے اور سب تو پہلا تاہی ہے یہ جیڑا کرز مافی تاہی ہے جب تسی کسی مریض نو ہسپتال لے جاننے ہو دیکٹر جیڑا ایک گلوکوستی بوتل پر علاج جیڑا ہے یہ تو اس تو بعد شروع ہوندے ایک تاہ پہلو ہے کسان دے جیڑے بیٹے بیٹی ہیں انہوں کوئی نہ کوئی روزگار دے مواقع سی پیدا کر کے دئیے تاکہ کسان دا آرکھ بوجھ جیڑا ہے زمین تے جیڑا بوجھ ہے ایک کٹو سکے کسان دے بچیاں نو کوئی سکل سیٹس دے جی تے کی اپنا کاروبار یا کوئی کتہ کر سکے پر ہسی یہ بھی سمجھ دے ہیں کی کسان نو کس ویاج دے اپنا کرزہ مل دا ہے کسان جے دگنا جڑا ہے جے مثلا ایک لاکھ روپیہ جے انہیں کرزہ لیا ہے دو لاکھ موڑ دن دا ہے تاکہ یہ انہوں ڈیم ڈسچارڈ سمجھا جا بے کسان دا جے چگڑا پہن دا ہے کسے بینک نہ پہن دا ہے کسے منی لینڈر نہ پہن دا ہے تے او دا ایک ریڈریسل کوئی فورم ہونا چاہی دا ہے کسان اپنے زمین تے کنہ کرزہ لے سکتا ہے اے دی کوئی حد بست ہونی چاہی دی ہے کیونکہ میں نو لگ دا ہے بینکس نے بھی انیتھیکل لینڈنگ کیتی ہے میرا ایک اکڑ زمین ہے میں پانج لکھ بینک تو کرزہ لے لیا تا بینک نو پتا نہیں کہ یہ کھیتی چونہی واپس آئے گا یہ زمین وکے گی اور اے دا کوئی نہ کوئی قانون جڑا ہے یہ سانو تیہ کرنا پہنے ہیں اور میں بھی مند ہے کہ کھیتی تو علاوہ بھی کسان روز مرہ دی زندگی جو پیسے دی ضرورت پہن دی ہے کسان نے اپنے بچے پڑھانے ہیں کسان دیکھ بیماری آگی شادی ہوئے گی تو آج اسی کسان جتھے بندیاں نال اسی یہ بھی ڈسکس کر رہے سی کہ پاکستان دے وچ ایک گیسٹ کنٹرول ایکٹ ہے کہ شادی دے وچ کننے بندے آ سکتے ہیں اور اُتھے کننی سبزیاں یا کننے قسم دے ڈشیز اُتھے کیتیاں جا سکتے ہیں کئی ورحی دیکھا دیکھیں کھرچہ بہت ہو جاندے ہیں کی انہوں قانونی شکل دیتی جا سکتے ہیں یہ کسان چھے بیماری آگی تا کی اسی انہوں کوئی نہ کوئی تین چار پانچ لکھ دی اسی کوئی بیما یوجنا دے سکتے ہیں کی کسان دے بچیاں لے سستے سستے تو سستے ریٹ دے میں اپنی بچی ہے میری بیٹی ہے میں انہوں نرس بنانے ہیں کورس دی دو تین لکھ روپے ہے جڑا ہے او دی فیس ہے کی اے بچیاں واسطے اس قسم دے کرزے اسی مہیا کر سکتے ہیں سو ایک بڑا ملٹی پرانگ سٹریٹیجی بنے گی اور اے دے لئی ایسی بشاورت کر رہے ہیں اور اگلا جڑا ویدان سبا دا سیشن آئے گا او دے بچے ایک بل دی شکل چے ساری کہ کسان تے مزید کرزہ نہ چڑ سکے کسان ایک تا کرزہ مافی ہے ایک اگے کرزہ نہ چڑ سکے کسان دے بچیاں نو کوئی روزگار دے مواقع پیدا کر کے دیئے اور کسان نہ دے جڑیاں فسلہ نہیں فسلہ نہیں کوئی مناسب پا جڑے اتے ہو سکن پنجاب دے کسان نو اے جڑا سیریل پروڈکشن ہے کنکتے چونے دی پروڈکشن ہے اے اس تو کٹ کے کوئی ہائی ویلیو کروپس دے بچ پایا جا سکے کوئی اے دا بدل دتا جا سوے اے بڑا بڑا مجبورن ہے شاید آج دی اپنی جڑی وارتہ لاپ ہو رہی ہے اے دی چاہی پوری طرح اے دی سنتوشتی نہ کرا سکی پنجاب کے کسان سے اپیل کریں گے کہ خود خوشیوں کا جو سلسلہ ہے وہ روکنا چاہیے سب میں پہلا بھی اے ارز کیتی ہے کہ ایک ماں باپ لئیتا اے دو وڈا بوجھ نہیں ہے کہ اپنے بچے انیا لاشاں چکھنی ہیں اور اے اے پنجاب دے لوکان دی روایت نہیں ہے ساڑی اسی بڑے مشکل دوران چاہیے گزرے ہیں اور خود خوشی جڑا ہے اے قدی بھی پنجاب دی پہچان نہیں رہی اور اے پنجاب دی ترتی تے جڑے بدل ہے اے آرزی ہے سانو دنیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے ساڑے سوا ساڑے سوا جڑے ساڑے اپنے ہیں اپنے سوا سانو کوئی دنیا دی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی اور اے جڑے اے مجبوری دے اور اے جڑے گریبی دے بدل ہے اے چھٹ جانگے اور تسی ہمت تے ہونسلے نال تسی اے کم کرو اور پنجاب سرکار جڑی ہے ہر کسان دی انگلی پھڑ کے انہوں اپنے پیرانتے کھڑا کر کے اور اپنے پیرانتے چلن دی اے جڑی ایک واری پھر اے سی کوشش چلگے ہوئے ہیں کمیں نہ کمیں جڑا ہے اے حالات جڑی ہے اے تبدیل ہونگے اس گل دا میرا دل گوائی دے رہا ہے اور میں تھوڑے کیمرے دے ذریعے پنجاب دے کساننو واسطہ دننا ہے رب دا واسطہ دننا ہے انہ دے پرواران دا واسطہ دننا ہے اور اس ترتی دا واسطہ دننا ہے انہا شہیدہ دا واسطہ دننا ہے جنہاں نے ملک سانو لے کے دتا ہے کی واسطہ رب دا تسی ایس ایس رستے تے تسی نہ جاؤ اوکھے سوکھے دن جڑی ہے اے نکل جانگے تے او جو میں کہندے ہیں ابھی کال تا نکل جاندہ ہے کلنک نہیں نکل دا اے کلنک جڑا ہے پنجاب دے متھے تے لگیا ہے اور باہیسیت فائنانس منسٹر پنجاب میں نے اس گلدی بڑی شرمندگی ہے کی رب نے پنجاب تو کوئی چیز لکو کے نہیں رکھی سب تو ودیہ ترتی دتی سی سب تو ودیہ لوگ دتے سی سب تو ودیہ آب و ہوا دتا سی اسی پنجاب نو اس دلدلچ اس نرک چھ اسی پھاس گئے ہیں اور آپ کوشش کریے کاوش کریے کہ اس دلدلچو اس اے ملکنو نکل سکیے اور اے میری پنجاب دے لوگ کا اپیل ہے اور خاص کر کے کسان پر آگئے منپرید جی ہاں ہم کو لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ڈائریکٹ و دینیش